تو آپ سے پورے چیمبر کے بحاف نہ پورے اسلامباد ویمن چیمبر کے بحاف پہ بلکہ پورے پاکستان کی ان تمام کام کرنے والی کاروبار کرنے والی خواتین کے بحاف پہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس ویمن مارکیٹ کو اپنی زہر سایہ اپنی زہر نگرانی جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچائیں کیونکہ یہاں پہ صرف اسلامباد کی خواتین ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی خواتین کو نمائندگی دی جائے گی ان کو جگہ دی جائے گی تاکہ وہ بھی آکے یہاں اسلامباد میں اپنے کاروبار کو آگے بڑھا سکیں میں آپ سب خواتین چیمبر آف کامرس انڈیسٹریز کو لکھنے مجھے نام سارے نئی منتخب تنظیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں جو بات کہتا ہوں اس پہ پیرا دیتا ہوں اسی مہینے کے اندر اندر یہ ویمن مارکیٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اور آپ بھی ذرا تھوڑا اسلام سی ڈی اے کے چیرمین اور آپ پہ یہ فرض ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ الیٹ کلاس کو دکانے لات کروا دیں محنت کش عورتیں جن کے پاس آرٹ ہے جن کی مجبوری ہیں جو ویڈوز ہیں اور جتنا بڑا بزار آپ بنا سکتی ہیں آپ پرائیویٹ انٹرپنیور کو ساتھ لائیں اور آپ لوگوں کو ایکٹیو ہونے چاہیے مجھے ماریا سلطان کو بھی دیکھ کے خوشی ہوئی ٹی وی پہ ان کو دیکھتے ہیں ایکٹیو ہوں جی کیا ویسے ہی میرا مطلب ہے چھوٹی سی زندگی ہے بہت مقصر زندگی ہے جسے ہم نے بہت بڑا بنا دیا ہے پہلے دن جب میں سیاست میں آیا میری زندگی کا یہ مشن تھا میری ماں پڑھتی میرا باپ بھی ان پڑھتا لیکن ہمارے ماں نے آپ کو پتا ہے گیا بارا بارا تیرا تیرا بچے پالے ہیں اور گھروں کا بھی خود خیال رکھا ہے تو دو یونیورسٹیاں اللہ نے مجھ سے بنوائی ہیں فاطمہ جنہ یونیورسٹی اور سٹلیٹ آن یونیورسٹی جب میں نے یونیورسٹی بنائی لوگ میرا مزاہ کڑاتے تھے اب تیسری یونیورسٹی بھی انشاءاللہ تعالی اسی دو مہینوں میں وہ کارن سایہ ویمن یونیورسٹی بن جائے گی اور ہم نے ساٹھ کے ساٹھ تعلیمی ادارے لاسٹ لی کہنا چاہتا ہوں جب میں سیاست میں تھا تو میں نے یہ پڑھا کہ دھوک کا لفظ کیوں آتا ہے جب میں سٹوڈنٹ ورکر تھا یا لیڈر تھا جو بھی کہیں تو انگریز نے دھوک اس لیے بنائی تھی کہ یہ دھوک کہتا تھا کہ دھوک رتا، دھوک نجیو، دھوک لائی بخ، دھوک خبہ، دھوک امرال یہ دس بیس اس نے دھوکیں بنائی یہاں سے غریبوں کے بچوں کو چائیڈ لیبر کے یعنی ڈنٹر، پینٹر، ویلڈر، مکینک لیتا تھا کوئی راولپنڈی میں دھوک ایسی نہیں ہے جہاں سامنے سکول اور اس کے مقابلے میں میں نے ویمن کالج نہ بنایا ہو تاکہ اور یہی وجہ ہے کہ آج راولپنڈی کے رکشہ ڈرائور کی بیٹی نے بھی سی ایس ایس میں ٹاپ کیا ہے تو جس کو اچھا ماحول ملتا ہے وہ اپنی دنیا بہت جلدی بنا لیتا ہے جس کو پریشانیاں ملتی ہیں اصل اس کی زندگی ہے کہ وہ اپنے آپ کا اپنا لوہا جو ہے وہ کیسے منواتا ہے ہم اتنے گارڈن ڈیولپ کر رہے ہیں آپ میں حصہ لیں یہ منومنٹ جو ہے قائد اعظم اس کو بھی ہم پارک بنانے لگیں اسی مہینے ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو کیا ہے کیا کہتے ہیں جو گارڈن کون سا نہیں نہیں یہ جہاں کھانے شانے انہیں اس کا نام بھی ہے نا میلوڈی گارڈن مارکٹ بنانے لگے ہیں اس میں بھی آپ دکانے لیں کام کریں کوئی لے جو لے مرنہ میری طرح حال ہو جائے گا بیس تیس کلو وزن بڑھ جائے گا بلا واجہ بیٹھے بیٹھے سو ہمت کریں یہ ملک آپ کے لیے بنایا ہے یہاں آپ کے لیے زیادہ وسائل ہیں زیادہ آپ کے لیے ترقی کی گنجائش ہے میں سکردو کے میں گیا میں اتنا متاثر ہوا سکردو کی خواتین کو دیکھ کر کہ سکردو کی خواتین جو ہیں وہ چائے کے ہٹل چلا رہی تھی اور یہاں ساری اپرچنٹی ہیں آپ کے پاس یہ پوری مارکیٹ جو ہے میں تو چاہوں گا ایک سو دو سو کی پہ جائے ہزار دکانوں کی بنائیں جی دو گھنٹے لگے بندے کے پھر 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 اور آپ حمد سے کام لیں اور جب میں ویمن کے فنکشن میں آتا ہوں پھر مرد کہتے ہیں جی ہمارے فنکشن میں بھی آئے ہیں آپ ویمن چیمبر کے جا رہے ہیں سو یہ ایک جو مسئلہ ہے مینلی انشاءاللہ تعالی کوئی آپ نے زیادہ مطالبے نہیں کی ایک بزار کا کیا ہے سو تیس اکتوبر سے پہلے پہلے یہ بزار شروع ہو جائے گا تیس دنوں کے اندر انشاءاللہ اور تیس دنوں کے اندر اندر یہ بزار شروع ہو جائے گا اور پلارٹ بھی میں انشاءاللہ تعالی موسیقی 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 موسیقی